السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے دوستو کیا رہے خریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریت سے ہوں اور آج جو اہم سوال لے کر میں آپ کے پاس آذر ہوا ہوں وہ ہر دوست کا سوال ہے ہر دوسرے تیسرے بندے کا سوال یہی ہے وہ سوال یہ ہے یار قام میں برکت نہیں ہے قربار میں برکت نہیں ہے گھر میں برکت نہیں ہے سکون نہیں ہے قرضیں اتنا چڑ گئے ہیں بس کیا بتائیں آپ کو مقروض ہو چکی ہیں اور یہ ہر بندے کے ساتھ دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ یہ معاملات ہیں لوگ ہمارے پاس آتی رہتے ہیں سوالات کرتے رہتے ہیں ہم سے وضائف بھی لیتے رہتے ہیں مسائل بھی پوچھتے رہتے ہیں اور اپنے برشانیوں کے حال کے لیے دعا کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں الحمدللہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور جس دوست نے یہ سوال کیا بلکہ ایک دوست نہیں کئی دوستوں نے قرض زیادہ ہو جائے پریشانیاں زیادہ ہو جائیں غم زیادہ ہو جائیں ٹینشنیں بھر جائیں سکون نہ ہو برکت ختم ہو جائے تو اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے اس کے لیے کون سا عمل ہے اللہ اکبر اور پیارے دوستوں اس عمل سے پہلے میں یہ بات ارز کرتا چلوں کہ ہمیں نیک عامال کرنا چاہیے ہمیں رب کی رضا حاصل کرنے چاہیے اور جو وظیفہ بتاروں میں آپ کو جو دعا سکھاروں میں آپ کو یہ بھی رب کی رضا ہی ہے یہ بھی رب سے دعا ہی ہے اور ابو دوست شریف کے حدیث مبارکہ ہے ہرطبو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے حدیث مبارکہ روایت ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ مجرب ہے تو مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ یہ عمل مجرب ہے کیوں کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور پھر کن کو بتایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے صحابی کو بتایا میں آپ کو کوئی آج اور وظیفہ نہیں دینے لگا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقی حدیث کا وظیفہ دینے لگا ہوں تو اس سے مجرب اور کیا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا وظیفہ دے صحابی عمل کریں کام نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا توجہ کیجئے گا آپ مکمل میری بات کو سنیے سماعت کیجئے آپ کے بھی کام آئے گا یہ عمل آپ بھی اس عمل کو کریں آپ کو بھی ضرور فیدہ ہوگا اور ہر دوست کو ضرور فیدہ ہوگا ایک صحابی حضرت ابو سعید خدریہ دی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں برقریب عیت ہے ابو دو شریف کے حدیث میں برقریب عیت ہے حدیث میرے سامنے موجود ہے صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ حدیث مشکاش شریف کے اندر بھی موجود ہے صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر جو پہلے والے ایڈیشن ہیں ان پر یہ حدیث موجود ہے صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر اور جو وزائف اور آراد ہیں تسبیح و تعلیل کے ان کے اوقات کے اندر یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے اگر آپ چاہیں تو میں حدیث مبارکہ آپ کو سامنے عربی اتن متن بھی پڑھ دیتا ہوں آپ سماعت کر لیجئے تاکہ برکت حاصل ہو جائے قوان ابی سعید ان الخدری یہ قال رجل حموم لازمتن ودجون یا رسول اللہ قال افلا اعلمك قلاما اذا قلتو عذاب اللہ حمکا وقداعنکا دینکا قال قلتو بلا قال قل اذا اثباتا و اذا امسیتا اللہم انی اعوذ بکا من الهم والخزن و اعوذ بکا من العز والکسل و اعوذ بکا من البخل والجبن و اعوذ بکا من غلبت الدین و قهد رجال قالا قلتو قالا ففعلتو ذالکا فاہذاب اللہ حمی و قداعن دینی رواہو ابودہو اب سماعت فرمائیے ایک سیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا مجھے غموں نے گھیر لیا مجھے قرض نے گھیر لیا میری ٹینچنیں بار گئی ہیں تو اس کا کوئی عمل بتائیں پاک نبی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم اس عمل کو کرو گے تو تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور تمہارا قرض بھی اتر جائے گا سیابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں وہ مجھے عمل بتائی ہے تو پاک نبی علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام تم یہ دعا پڑھ لیا کرو پاک نبی علیہ وسلم نے یہ عمل صحابی کو بتایا صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی برکہ سے میرا سارا قرضہ بھی اتر گیا اور میری پریشانیاں بھی ختم ہو گئے دوستو یہ حدیث برکہ حضور کا فرماہ نے حضور نے صحابی کو عمل دیا تو یہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہئے میں بھی صبح شام اس عمل کو کرتا ہوں الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں قرم مالک کا اللہ کے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکہ سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اصل زندگی وہی ہے جس زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو جس زندگی میں سکون ہی سکون ہو اصل زندگی دوستو وہی ہے تو آپ کی مشکل کے حل کے لیے ہم نے آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا بڑا مجدہ وظیفہ ہے آپ بھی اس پر عمل کریں اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے مزید آپ کا کوئی سوال ہو کسی قسم آپ نے کوئی وظیفہ لینا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کومنٹس میں اپنے سوال کا ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے آپ دینی معلومات حاصل کرتے رہیں اس وقت اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ